مرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی جللہ وعلا آلکہ وآصحابی کا یا نور اللہ مٹھ مٹھ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک شخص نے خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی زیارت سے مشرف ہوئے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک بیان کی ہے اب حدیث پاک کیا ہے وہ سمات فرمائیے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے گا اللہ زوجل اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیکھا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں خواب کون نہیں دیکھتا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے تقریبا کچھ خواب زیادہ دیکھتے ہیں کچھ کم دیکھتے ہیں کچھ تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب زیادہ نظر آتے ہیں کچھ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نظر نہیں آتے جی ہاں ایسا بھی سلسلہ ہے بھائی خواب کم نظر آئیں یا زیادہ نظر آئیں یا اس کو نظر آئیں خواب تو خواب ہیں خواب کہا جائیں گے وہ خواب میں ہی نظر آئیں گے لیکن پریشانی تو جب ہے نا کہ جب خواب نظر آ گیا اور تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہے پہلے تعبیر تو معلوم کر لی جائے تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہے لیکن اس کی تعبیر خراب ہے تو اسی بات سے ہم انشاءاللہ ابتداء کریں گے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مبلغ دعوت اسلامی محمد اصد تاریخی جانبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اصد بھائی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ عز وجل آپ کو بھی خصوصیت کے ساتھ مرحبہ اچھا ہے جیسے کہ ابھی تذکیرہ میں کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ اب خوش ہونا ہے یا غم ہونا ہے نا غمگین ہونا ہے جس طرح اکثر ہم نے اپنے سلسلے میں بات عرص کی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک معاملہ خراب ہوا ہے کہ وہ تعبیر بتا دیتے ہیں کسی اس کی اگر کوئی مدنی منہ ہے یا مدنی منی ہے یا کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کوئی مردہ بلا رہا ہے یا میرا انتقال ہو گیا تو عموماً اس کی تعبیر یہی بیان کی جاتی ہے کہ بیٹا مبارک کو تمہاری عمر بڑھ گئی نا یہ عام ہے یہ ہر کوئی بتا دیتا ہے دادی اور دادا وغیرہ نانا نانی یہی تعبیر بتاتے ہیں ابو امی یہی تعبیر بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہاری عمر بڑھ گئی کوئی ایسا بھی خواب ہے کہ جس کی تعبیر جب آیا وہ خوشتا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی اچھی تعبیر پتا چلے گی جی حسد بھائی آپ نے بجا فرمایا ایک تو ہر ایک کو تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے جس طرح ہر چیز کا علم ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی اس کے اصول ہیں زوابط ہیں تعبیریں ہیں کیسی تعبیر ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی بظاہر کچھ ہوتا ہے نظر کچھ آتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی بعض وقت بڑا مختلف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیریں جو ہیں اس کے بتانے کے ساتھ ایسا ایک نظام ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے عموماً ویسا ہی ہوتا ہے تو ہر ایک کو بیان نہیں کرنی چاہیے اور یہ جو اپنے بات کہی جو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں فوت ہو گیا تو اب اس کی عمر لمبی ہی ہوگی ہر حال کے اندر ایسا ہی ہے یہ ایک عوامی تعبیر ہے شاید اگر ایک پوری کتاب تحریر کی جائے ایک تو وہ ہیں کہ جو واقعی خوابوں کی تعبیریں ہیں جو کتابوں کے اندر علماء نے بیان کی ہیں اور شاید ایک عوامی تعبیروں کی کتاب لکھی جائے تو پوری کتاب تحریر ہو جائے گی کہ عوام جو ہے وہ کس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتی ہے اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہوتی اور وہ بس ویسی مشہور ہوتی ہیں جیسے آپ نے دادہ دادی نانا نانی کا ذکری کیا لیکن یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی علم نہیں ہے کہ معلوم کس سے کرنا ہے یہ بھی ایک علم ہے گھر کے بڑے ہیں ان سے معلوم کرنا ہے گھر والے بھی نہیں بتاتے کہ بھئی آپ کسی ان سے معلوم کرنا ہے چلیں میں آپ کو معلوم کر کے بتا دوں گا یہ بھی ایک علم ہے کہ کس سے معلوم کیا ہے یہ تو بڑی کتاہی کے بات ہے اور خاص طور پر کوئی دینی مسئلہ ہو جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو جیسے فقہی مسائل ہیں تو ہمیں مفجانے کرام سے رابطہ کرنا چاہیے اسی طرح جو بھی دین سے متعلق کوئی شہ ہے تو اس میں تو بے باقی بڑی ہی خطرناک ہے جس نے بغیر علم کے بات کہی اگرچہ اس نے درست بھی کہی ہو یعنی اتفاق سے اگر اس کے بات درست بھی ہوگی تب بھی اس کو غلط ہی قرار دیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر جری ہے تو اس کو کیا خبر کہ میں آج درست بتا رہا ہوں کل غلط بتاؤں گا آج غلط ہے کل درست ہو جائے ایک تو یہ بات جیسا کہ آپ کسی سے بھی جا کر دوا نہیں خرید لیتے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اندازے سے دوا لے لیں ہو سکتا ہے ٹھکانے پہ لگ جائے ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے کہ کسی کا ایک ٹوٹکا صحیح ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کی ہر بات کی اجازت دے دی جائے گی تو دواوں کے اندر بھی یہی ہے یہاں تک حکم ہے طور پر اس کو الاد بتانا بھی منائے تو اب یہی مسئلہ ہے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ بھی اور کسی کو ہر ایک کو نہ بیان کرنا چاہیے نہ ہر ایک کو اس کو بیان کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت پیاری بات آپ نے کہی اور ہم جب سلسلہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے صرف یہ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر آپ اپنا خواب بیان کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کی تعبیر بتانے کی تو پہلے بڑھتے ہیں ویڈیو خواب کی دانے کہ ہم اسلام بھائیوں کے پاس گئے انہوں نے اپنا خواب جو ہمیں ریکارڈ کروایا ہے آئیے پہلے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والی صاحب کیونکہ ان کی ڈیت ہو چکی ہے تو میں نے اپنے والی صاحب کو اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں اور میں انہیں بچانا چاہتا ہوں لیکن جب بھی میں انہیں بچانے کے لئے آگے جاتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجئے گا جی ہمارے اسلام بھائی ہیں یقینا یہ بریشان بھی رونگے اللہ تعالیٰ آپ کے والی صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں قبر میں آسانی عطا فرمائے دو چیزیں یہاں پر میں آپ کو ارز کروں گا ایک تو یہ کہ آپ اپنے والی صاحب کے لئے عیسالِ ثواب کیجئے اور اس کی ایک تو یہی صورت ہے کہ آپ کوئی بھی قرآن خانی کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تحمیت کرتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو میں نے یہ نیک کام کیا ہے اس کا ثواب جو ہے میں اپنے والی صاحب کو عیسال کرتا ہوں تو انشاءاللہ عزوجل ان تک پہنچ جائے گا ساتھ میں آپ ان کے حقوق سے متعلق بھی غور کریں ماشاءاللہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا حق ہے کہ والد پر اگر کسی کا نکلتا ہو تو اسے ادا کیا جائے یا کوئی ناراضگی کا سلسلہ ہوتا ہے دون سے ریکویسٹ کی جائے لیکن جو آپ نے خواب بیان کیا ہے اس کی روشنی میں ایک اور بات بھی ارز کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ عیسال سواب کرتے بھی ہوں لیکن شاید کہیں پر کچھ اس میں بھی غلطی سرزد ہو رہی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عیسال سواب کرنے میں کیا غلطی ہو سکتی ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین بعض وقت ہم اپنے طور پر کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی کمی کوتا ہی رہ جاتی ہے جس کے طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی مثال کے طور پر جیسے عیسال سواب کا نام لیا جاتا ہے تو قرآن خانی کرنا ذہن کے اندر آ جاتا ہے تو یاد رہے کہ جہاں پر چند لوگ جمع ہوں اور سب تلاوت کرنے اور سننے کے لئے وہاں پر حاضر ہوں تو سب کا یوں بلند آواز سے پڑھنا یہ شرعہ درست نہیں عموماً یہی ہوتا ہے اگر ایک بلند آواز سے پڑھ رہے دیگر جو سامعین ہیں تو ان کے لئے خاموش رہنا اور سننا یہ ضروری ہوتا ہے تو اب قرآن خانیوں میں عموماً جو اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو آپ کے لئے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی قرآن خانی کا سلسلہ کریں تو الگ الگ بیٹھیں تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں اور اتنی کم آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کے آواز جائے سب تک نہ پہنچے یہ ایک ایک ایگزیمپل دی میں نے اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے طور پر حسالے سواب کر رہے ہیں پڑھوا کس سے رہیں جس کا قرآنی درست نہیں وہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کے معانی فاسد ہو رہے ہیں غلطی ہو رہی ہے تو اب جو بھی جنہوں نے یہ ہمیں اپنا خواب بیان کیا اگر آپ اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس پر ذرا اب نظر سانی بھی کر لیجئے انشاءاللہ اگر کہیں پر کتا ہی ہوگی تو واضح ہو جائے گی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غلطی سائدہ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ بہت اچھے انداز سے آپ نے نشاندہ ہی فرمائی کہ حسالے سواب کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو اور چیز چیک کروا لیں اسی طرح کوئی روحانی علاج لے کر آگیا پڑھ رہا ہے لیکن وہ پڑھ ہی رہے ہیں لیکن اس کو قاف کہاں سے نکلے گا قاف کہاں سے نکلے گا تو آزوا یہ حرف حلقی حرکات کھیشنا ہے نہیں کھیشنا تو کسی کاریس آپ کو سنائیے وظیفہ وغیرہ جو پڑھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد جو حمل کیجئے انشاءاللہ برکتیں ہوں گے اسی طرح بہت ایک عرصے سے بچپن سے درود پاک پڑھتے بار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ایک میں نے مثال دے رہا ہوں ایک ایک درود پاک کا آپ کسی کاریس آپ کو چیک کروا دیں کوئی زبر زیر کئی میں آگے بیچے تو نہیں کر رہا کوئی اسی بات تو انشاءاللہ پھر آپ پڑھیں گے تو کرم دبالا ہوگا اس طرح پڑھنے سے سمجھ لیں غلط ہو رہا ہے معاملہ آپ ہر چیز چیک کروائیے کسی عالم صاحب سے کسی کاریس صاحب سے پھر اس بات پر عمل کیجئے اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رب نواز بھائی زلزل آیا ہے پہلا خواب یہ ہے کچھ بلڈنگیں وغیرہ گر گئیں دوسرا خواب یہ ہے کہ بارش کے لئے دعا کی اور بارش برسنے لگیں زلزلہ اسی طرح توفان یہ جو آفات خواب کے اندر اس طرح کی نظر آتی ہیں یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہیں بالخصوص زلزلے کے حوالے سے یہ ہے کہ جس علاقے میں خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا ہے ہو سکتا ہے اس علاقے پر کچھ آزمائش کا سلسلہ ہو تو اگر آپ نے انقریب یہ خواب دیکھا ہے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اہل محلہ کو جتنا آپ سے ہو سکے ورنہ اکیلے ہی اپنے اہل علاقہ کے لئے بالخصوص اور بالعموم تمام ہی مسلمانوں کے لئے آفیت کی دعا کیجئے اجتماع ذکرونات کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی اجتماع ایسا عمل کر سکتے ہیں مسجد میں جمع ہو گئے ہیں نماز کے بعد دعا کر لی اجتماعی طور پر مسلمان مل کر رب عزوجل کے بارگاہ میں آفیت کے لئے سوال کریں انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اس پر عمل کر لیجئے اور جو دوسرا انہوں نے بیان کیا بارش کا دیکھنا تو بارش کا دیکھنا آسمان سے پانی کا نازل ہونا یہ بڑا ہی مبارک ہوتا ہے اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی علمی شعبے سے ہے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے علم میں بہت اضافہ عطا فرمائے گا اسی طرح اگر ایک نورمل شخص ہے اس کا کوئی پڑھنے پڑھانے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے تو بارش اس کے حق کے اندر برکت کی علامت ہوتی ہے رزق کے اندر تنگی ہو تو اللہ تبارک وطالعہ وسعت عطا فرمائے گا تو اہل محلہ کی بات چلی تھی اجتماعی طور پر عبادت کی بات چلی تھی کیا خوب ہو باپو اگر اسی علاقے سے قافلہ ہی سفر کر لے راہِ خدا عزوجل میں سفر اختیار کر لیجئے وہاں جا کر رب کے بارگاہ میں دعا کیجئے اور دیکھئے کہ جب اجتماعی کوئی اس طرح کی آفت کا بیان کیا جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اجتماعی ہے میں تو اس میں ضروری نہیں شامل ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اول تو یہی پتہ نہیں کہ میں اس میں ہو سکتا ہے میں بھی مبتلا ہوں جیسے بیماری آ جاتی ہے پورا علاقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو تو ہمیں دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی ہے اپنے بھی خیرخواہی کرنی ہے تو اے کاش قافلے میں سفر ہو جائے سات اسلام بھائی کم از کم جو وہ قافلے میں شریک ہوا کرتے ہیں جتنے زیادہ ہوں پورے علاقے والوں کو مشورہ دے رہے ہیں تو دعا کریں وہاں پر انشاءاللہ پورے قافلے علاقے والوں کا ہے مسئلہ تو ایک قافلہ نہیں ہو بسوں کی بسیں ہو رہوانا تو مدینہ مدینہ ہوگا جتنا گھڑ دالیں اتنا میٹھا اللہ عز و جل ہمارے حفاظت فرمائے مسئیبتوں سے زلزلوں سے جیتے ہیں معاملاتیں وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یوں ہو جائے گا پھر جب وہ چیز گزر جاتی ہے انسان بڑا خطاکار ہے وہ بس بھول جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا پھر وہ بس وقتی طور پر تھوڑا تھا پھر اپنے معاملات میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل عطا فرمائے نرم دل عطا فرمائے کہ ہم یاد رکھیں کہ بھئی ایسا بھی ہوا تھا یہ ایسا نہ دوبارہ ہو جائے اللہ عز و جل ہمیں پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ہر دفعہ کے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جو کسی خاص چیز سے متعلق ہوتا ہے اور آج کا جو مدنی گلدستہ ہے واقعی گلدستہ ہے جی گلدستہ ہے گلدستہ ہے مدنی گلدستہ ہے اب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھا میں وہ ناظرین جن کے خواب میں پھول نظر آتے ہیں کہ بھئی اس چیز کا پھول گلاب کا پھول یہ پھول وہ پھول پھول زیادہ نظر آتے ہیں تو میں ان کو یہ ارس کروں گا کہ آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پھولوں سے متعلق کہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے اگر پھول گیندے کا پھول چمیلی کا پھول گلاب کا پھول اور بے شمار پھول ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو پھولی پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سلسلے میں بھی آپ کو پھول نظر آ رہا ہے جھنڈے کے اوپر پھول غصپاک کا جھنڈا ہے تو اس کے اوپر پھول تو یہ چیزیں عمواند خواب میں نظر آتی ہیں پھول دیکھتا ہے تو وہ یہ کہ روز مرہ کے معاملہ سے اس سے تعبیر کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تو یہ چیز آپ کو خواب میں بھی نظر آئی گے تو انشاءاللہ آج کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے آپ کو جو کہ ہوگا پھول سے متعلق اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانے کعبت کا تواف کر رہا ہوں ایک دفعہ یہ دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں گھوم رہا ہوں اور یہ خواب میں نے کنٹینیو تین مرتبہ نماز فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے جب دیکھا ہے میں نے تو اس کی تعبیر مجھے بتا دیجئے جزاک اللہ خیال محمد میں نید آگئی جب قرار آگیا ماشاءاللہ دونوں ہی خواب ان کے بڑے پیارے ہیں اور فجر کے وقت انہوں نے بیان کیا فجر کے وقت کے قریب انہوں نے خواب دیکھا تو انشاءاللہ انہیں بہت جل مکہ مدینہ کی حاضری اور زیارت نصیب ہوگی دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ حقیقت میں دکھانا نصیب فرمائے بڑا اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے اور جب اس کے سامنے خواب دیکھتے ہیں تو ایک اسلام بھائی آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مزید نبی میں ہوں سب سب گمت کا قرب پایا ہوئے تو بلنا ہے کہ میں سمجھ نہیں با رہا تھا کہ مجھے ایسا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا گئی کہ میں ہی ہاں پا رہا ہوں پھر میں نے چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو میں نے یہ خواب نہیں ہے یعنی خواب نہیں اس کے سامنے کے ان کی کنڈیشن ہے اور باقی میں جب ایسا ہوتا ہے کچھ عاشقانے حاصل جب مدینہ پہنچتے ہیں اب وہی چیز جو بچپن سے لے کر جوانی تک جب حاضری ہوئی اس کو تصویروں میں دیکھتے رہے مدنی چینل پر دیکھتے رہے ادھر دیکھتے رہے جہاں جا رہے ہیں کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے جہاں جا رہے ہیں گمبت خدرہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن جب پہنچ گئے سامنے تو جیسی کعبہ کے مناغ نظر آتے ہیں مزید نبی کے مناغ نظر آتے ہیں یقین ہی آتا کہ وہی چیزیں تو یہ خواب ہی لگتا ہے لیکن ہے حقیقت اللہ عز و جل خوابوں میں بھی دکھائے مکہ مدینہ کی حاضری اور حقیقت میں بھی مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیف فرمائے اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے اسلام بھئی کیا خواب بیان کر رہے ہیں وعلیكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ اسمان کی دائیں جانب اوپر بسم اللہ الرحمن رحم لکھا ہوا ہے نیچے قلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا یہ سبح سبح دیکھا ہے خواب اس کی تعبیر بتا رہے ہیں مہربانی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والدانِ آسمان کی دائیں جانب کلمہ تیبہ بسم اللہ رحمانہم لکھا دیکھا ہے ماشاءاللہ مبارک کلمات ہیں دونوں اور دونوں کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے دین کی خوبی کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور کلمہ تیبہ کی بسم اللہ شریف کی قصرت کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی دنیا میں بھی برکتے نصیب ہوں گی ماشاءاللہ عزوجل خوابوں کی تعبیر ہم بتا رہے ہیں کیوں نہ مدنی چنل کے ناظرین کو گلدستہ دکھا دیں جی ناظرین چلیں جی اب ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں جو کہ پھولوں سے متعلق تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستہ کی جانب صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد ہماری سیدی آلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے مدینہ منوبرہ سے واپسی آئے تو کسی نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو پھول پیش کیے تو آلہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شیر لکھا فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ تیبہ کے خار پھرتے ہیں آج ہمارا ٹوپیک ہے پھول اب آپ کو لیے چلتے ہیں پھولوں کے باغ میں جی آئیے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیسے پیارے پیارے پھول نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو آپ نے دیکھے پیارے پیارے پھول اور نظر آ رہے ہیں آپ کو پیارے پیارے پھول اگر ہم خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ برنگ پھول نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی مختلف رنگوں کے پھول کے مختلف تعبیریں ہیں دو میں ارز کرتا ہوں اگر زرد رنگ کا پھول کوئی شخص دیکھے تو یہ مالدار نفع پہنچانے والی عورت کی دلیل ہوتی ہے اور اگر سفید رنگ کا پھول دیکھے وہ خواب مرد دیکھے یا عورت دیکھے تو دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نرگس کے پھول جی ملاحظہ کیجئے بڑے مشہور پھول ہے کسرت کے ساتھ پایا بھی جاتا ہے اچھا یہی اگر خواب میں نظر آ جائے کہ ہم نے نرگس کا پھول دیکھا نرگس کے پھول کی جو تعبیریں ہیں وہ بڑی پیاری اور اچھی ہیں اگر کوئی مرد دیکھے کہ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ یا ٹوکرا یا بہت سارے اس نے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ شادی شدہ نہیں تو شادی کرے گا اور اگر جو ہے نرگس کا پھول اس نے دیکھا زرد رنگ کے اندر تو یہ دینار کی علامت ہے کہ اس کو مال ملے گا دنانیر ملیں گے اور اگر سفید رنگ کا نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ درہم کی علامت بیان کیا گیا اسی طرح نرگس کے پھول کو اگر باغ کے اندر دیکھے جیسے کہ ابھی ہم نے منظر میں بھی دیکھا تو یہ فرزن یعنی لڑکا ہونے کی علامت ہوتی ہے اور اگر نرگس کا پھول باغ میں کٹا ہوا دیکھے گرا ہوا دیکھے تو بہرحال وہ اچھا نہیں لڑکے کے فوت ہونے کی علامت ہوتی ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں اس پھول کی جو کہ ہمیں جگہ جگہ بہ آسانی نظر آتا ہے جی ہاں جس کو کہا جاتا ہے کہ پھولوں کا ہے بادشاہ جی میری مراد گلاب کے پھول سے ہے اب یہ کہ نظر زیادہ آتا ہے اور اگر خواب میں ہی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی گلاب کے پھولوں کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ہم چند کو بیان کریں گے یہاں پر اس کی ایک تعبیر تو فرحت اور مسررت بھی ہے یعنی جو گلاب کا پھول دیکھے اللہ تبارک و تعالی اسے خوشی آتا فرمائے گا مسررت آتا فرمائے گا اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے یعنی لڑکے سے بھی کی جاتی ہے جو شخص اپنے سر پر بہت سارے گلاب کے پھول دیکھے تو وہ نکاح کرے گا اسی طرح گلاب کے پھول کے ایک اور تعبیر بڑی ہی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ گلاب کا پھول ہے تو کسی غائب شخص کے آمد کی اطلاع ہے اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر کوئی کھو گیا گم ہو گیا شخص تو اس کے ملنے کی بھی نوید ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعض اوقات پردیس چلے جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی دل میں تمنہ تھی تو انشاءاللہ اگر ایسا معاملہ ہے اور جس نے گلاب کا پھول دیکھا تو جسے ملنا چاہتا ہے وہ آ کر اسے جلد ملے گا چلیں جی اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چلی کہ اچھی تعبیر ہے ایکنی پیاری پیاری آپ تعبیریں بتا رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے اور نیت بھی یہ بن رہی ہے کہ آپ کو پھول پیش کروں گلاب کا ایک تو پھول ہے کہ اس کا ہار دیکھ رہا ہے یا بہت عادت میں پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ایک کے پھول جو ہے وہ پودے میں ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ پودہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں پھول لگے میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بہت سارے پھول ایسے ہیں کہ جن کے پودے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بعض ایسے بھی پھول ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے پودے ہوتے ہیں گلاب کے پھول کے بھی بہت بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں اور بھی کئی پھول ہیں تو پھولوں کا پودہ دیکھنا یہ خوش رہنے والے مرد کی علامت ہے اچھا پھولوں کی کئی قسم ہیں جیسے گلاب کا پھول ہے چمیلی کا پھول ہے سورج مکھی کا پھول ہے نرگس کا پھول ہے کمل کا ہے موٹیے کا ہے اور بھی وہ سارے بے شمار اس کی قسمیں ہیں آپ نے کافی تعبیر بتائیں کہ پھول خواب میں نظر آیا تو اس کی یہ بھی تعبیر ہے یہ بھی تعبیر ہے اس کے علاوہ اور مزید کوئی تعبیر ہیں تو وہ بھی بتائیے ساری تعبیرات ہیں اور اس کی تفصیل ہے پوری ایک اور عرض کیے دیتا ہوں کہ پھول کا دیکھنا کسی عزیز کی طرف سے دوست کی طرف سے خط ملنے کی پیغام ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے ماشاءاللہ عزوجل تو مدنی چینل کے نادرین آج ہم نے آپ کو پھول کے بارے میں بتایا کہ اگر پھول خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اللہ عزوجل آپ کو اور ہمیں مدینہ کے پھولوں کے صدقے صدا مسکراتا رکھے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی جانے مدنی گلستہ ہم نے آپ کو دکھایا کیسے پیارے پیارے پھول تھے اب آپ کے خواب میں پھول نظر آئے تو آپ نے اپنی تعبیر نکال لی ہوگی اچھا ہماری یہ تعبیر ہے تو انشاءاللہ اب کالز کے ذریعے ویڈیو خواب کے ذریعے ہم آپ کے انشاءاللہ خوابوں کی تعبیری کی دانی بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک سنہری رنگ کی تعبی آکے گر رہی ہے تو میں وہ تعبی کی طرف جاتا ہوں تو وہ سمندر کے چنانے میں پانی کے اندر گر جاتی ہے اور وہ تعبی ایسے سمگ رہی ہے جیسے اس کے اندر ہیرے موتی لگے وہ وہ صاف پانی ہے بالکل سمندر کا وہ اس کے اندر گرتی ہے میں اس کو اٹھانے کے لئے جاتا ہوں لیکن وہ اس کے پانی کے اندر دوب جاتی ہے دی آج تو آسمان پہ جل رہا ہے آسمان سے چابی آئی ہے سنہری رنگ کی چابی اور چابی چابی ہاں ان کے بیان کردہ خواب میں کوئی رب جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا اور بے ربط خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جاتا جیسے کہ چابی دیکھی یا پھر یہ کہ ہیرے دیکھے اس کے اندر لگے میں کچھ تو بتا دیں کالز کیے کالز مل بھی گئی ہے اچھا ایسے نہیں ہوگا بتا رہے ہیں تو ان کو بھی بتا دیتے ہیں تو اصل میں تعبیر کے اندر ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہی ہو ٹھیک اور اس کے اندر کوئی ربط کا معلوم ہونا وہ ضروری ہوتا ہے لہٰذا یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر بیان نہیں کی جاتا سکتا اچھا چلیں جی چابی مل گئی ہے لیکن پانی میں جلی گئی اور ہیرے جوارات بھی لگے میں چابی کیا آپ نے بتا چابی مل گئی ہے لیکن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کراچی سے بات کر رہا محمد عدنان قادری میں نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی میں اور میری زوجہ سعودی عرب ہے وہاں پہ ہم نے عمرہ کرنے کے لئے گئے تو وہاں پہ جیسے ہم پہنچے تو خانے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اس کے اندر ہم نے دو نفل عطا کی گئی اس کی ذرا خواب کی تعبیر جراب رہنمائی فرما دیجئے گا ہماری عدنان بھائی اپنی بچوں کی امی کے ساتھ جو ہے عمرہ کرنے کا ہے خانے کعبہ کا دروازہ کھولا نماز عطا کی ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے خود کو کعبت اللہ شریف کے اندر دیکھنا حتیم کعبہ میں دیکھنا یا مطاف جہاں پہ تواف کیا جاتا ہے اُس زگہ پر دیکھنا اللہ تبارک وطالعہ کی جانب سے ملنے والے امن کی علامت ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کو امان نصیب ہوگی اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بارے قرص نجات عطا فرمائے بڑا ہی مبارک خواب ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہے ہیں یہ سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سلمان عطاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں اونٹ کو دیکھتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے اور اکثر کسی اور کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے مارنا چاہ رہے پر وہ جس طرح چاہ رہے وہ ہو نہیں با رہے جی آپ اونٹ دیکھتے ہیں تو ہمارا مدنی گلدستہ آپ دیکھئے اونٹ سے متعلق لیکن انشاءاللہ آپ کے تعبیر بتانی کو شکرتے ہیں اونٹ کا حملہ کرنا جیسے کہ ہم نے سابقہ سلسلے میں بھی بیان کیا تھا یہ کسی بیماری کے حملے کی علامت اسی طرح کسی برے شخص کی طرف سے شر پہنچنے کی علامت ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بری آفت سے کسی آزمائی سے البتہ دوسرا جو انہوں نے پہلو بیان کیا ہے وہ اچھا ہے کہ کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو یہ ایک اچھی علامت ہے اللہ تعالی آپ کو اور ہر مسلمان کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے تعویزات تاریخ کے بستے سے آپ رابطہ کر لیجئے اپنے حفاظت کا اور بیماریوں سے حفاظت کا تعویز جو ہے وہ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ زوجل خواب کے برے حصر سے آپ محفوظ رہیں گے ایک اسلام اینے اس ایم ایس کے ذریعے خواب میں ٹیکس کیا ہے میں اکثر خواب میں گندگی دیکھتا ہوں تو اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں دیکھیں اب گندگی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ خیالات کو پاکیزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے نجات مل جائے گی کیونکہ بعض وقت ریفلیکشن بھی ہوتی ہے اب گندگی دیکھنا یہ ہو سکتا ہے کہ برے خیالات کا ریفلیکشن بھی ہو تو آپ پر غور کر لیجئے ہم کسی پر حکم نہیں بیان کر سکتے لیکن چونکہ خواب ایسا ہے تو غور کر لیجئے کہ خیالات کیسے رہتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو سوچیں کہاں گھومتی ہیں شیطانی وسوسوں پر تو کہیں دل نہیں جمع رہتا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں گے تو خواب بھی اچھے ہو جائیں گے ماشاءاللہ عز و جل اب دیکھیں اس لائے میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں کالز کے دریئے خواب سنتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نا محمد رفان ہے میں خواب میں پانی بہت دیتا ہوں کبھی سمندر کا پانی کبھی دریاؤں کا پانی کبھی نہر کا پانی درائے مہربانی اس کی تعبیر اشارت فرمائے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پانی بہت دیکھ رہے ہیں پانی نظر آ رہا ہے سمندر اور دریاء کی تعبیروں تو ایک جیسی ہیں البتہ نہر اور کم مقدار میں پانی دیکھنا اس کی تعبیریں الگ ہوتی ہیں چونکہ انہوں نے کہا میں بکسرت دیکھتا ہوں اور تینوں ہی چیزیں یہ دیکھتے رہتے ہیں تو چونکہ انہوں نے ایک مجموعہ بیان کیا ہے خوابوں کا تو اس میں یہ غور کر لیں کہ اگر تو ساف ستھرا پانی نظر آتا ہے شفاف پانی ہے میٹھا پانی ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے برکت کی علامت ہے نفع ملنے کی علامت ہے اچھی تعبیر ہے اور اگر گدلہ پانی ہے کھارا پانی ہے اسی طرح کوئی اور اس کے اندر گندگی ہے اس طرح کا اگر پانی دیکھتے ہیں تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا تو جس طرح کا آپ کو پانی نظر آتا ہے اسی طرح کی تعبیر ہوگی جی ماشاءاللہ عز و جل مدنین چینل کے ناظرین ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں آپ کو بتا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں اچھا جی بھائی ہمارے اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا ہے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی دیکھیں کتے کا کاٹنا کسی کمزور دشمن کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ عزوجل مجھے دشمنوں سے محفوظ فرما اور عملی طور پر دشمن سے حفاظت کے لئے اقدامات بھی کریں دعا کریں صدقہ کریں انشاءاللہ عزوجل خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے اچھا یہ تو پاگل کتے کی ہے نا اگر صحیح کتہ ہے وہ کاٹ لے تو نہیں دونوں طرح کی کتہ کاٹ لے مطلقا تو اس کی تعبیر جائے پاگل کتہ کاٹ لے یا صحیح کتہ کاٹ لے چلیں دیکھتے ہیں مزید حمد سے اس لائے میں کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال ہے کہ میری انشیر ہے سادیا ونت نصیم بی بی اس کو کتنے دنوں ہو گئے ہیں خوابوں میں سامپ نظر آ رہے ہیں اس کی تعبیر چکھوں یہ سامپ تو آئی جاتے ہیں اس سلسلے میں بھی سامپ ہمارے ساتھ ہیں یعنی خواب کے ذریعے تو خواب میں اگر سامپ نظر آئے ہیں تو اس کی تعبیر سام مطلقا دشمن کسی نقصان پہنچانے والے شخص کی جو وہ نشانی ہوا کرتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں حفاظت کے لئے تعبیزات وغیرہ بھی حاصل کر لیں اور سونے سے پہلے کہ جو خاص حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں سورہ فلق پڑھ لیں سورہ ناس پڑھ لیں روزانہ سو بار یا قادرو پڑھ لیں رب عزوجل کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو بھی جائز حاجت پوری ہونے کی دعا آپ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے حاجت پوری ہوگی تو انشاءاللہ دشمن سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی اسی طرح ایسے میں سیدھر یہ معلوم کیا جا رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ سامب نے میرے بھائی کو کاٹ لیا ہے تو یہ بھی معلوم کرنا چاہ رہا ہے یہ وہی تعبیر پھر ان کے بھائی کے حوالے سے تو بھائی کے لئے آپ پھر یوں بھی ہوتا ہے بعض وقت آپ کے دیکھیں اب دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے تو تھوڑا سا بندہ اپنے احوال پر حالات واقعات پر بھی غور کرے اپنی صحبت پر غور کرے دشمن جب کہا جاتا ہے تو عمومن ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ داروں میں یا دشمن ہوگا یا کوئی چوڑ ڈاکو کے حملے کی طرف اشارہ ہے تو دشمن کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم دو سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں تو غور کریں ہر اعتبار سے اپنے آمال پر اپنے انداز پر غور کریں اور اپنی ہر طرح کی حفاظت کی کوشش کریں اور یہ ہے کہ دشمن کی بات آتی ہے سب سے بڑا دشمن تو ہمارا شیطان ہے ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی ہمارا فائدہ نہیں چاہے گا وہ ہر صورت میں یہ ہے کہ نیکیوں سے دور ہو جانا فرض کی طرف نہ آنا یہ کہ سنتوں کو نہ اپنا آنا مستحبات کی طرف نہ آنا نیکی کی طرف آپ بڑھ نہیں رہے آگے تو وہ آپ کو بڑھنے نہیں دے رہا تو آپ اس طرح بھی تھوڑا غور کیجئے جو بھی تعبیر وغیرہ بتا ہی جا رہے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ دشمن سے تعبیر ہے کہ اب دشمن ڈھونڈنے لگ گیا ہے کہ دشمن کون ہے دشمن نظر بھی نہیں آئے گا نقصان پہنچا دے گا تو بہرحال یہ اچھے اچھی نیتی کیجئے انشاءاللہ مزید کرم ہوگا دیکھیں اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں میرا نام رئیس مددتاری ہے عیدرباد سے بات کر رہا ہوں میں میں نے خواب میں چاند دیکھا آسمان پہ پھر چاند کو دیکھا وہ زمین پر اتر کر آ گیا ہے جی پھر آسمان کی طرف چلے گئے چاند دیکھا ہے چاند زمین پر آ گیا چاند کی تعبیر وزیر سے کی جاتی ہے اور زمین پر آنا انہوں نے اپنے قریب میں اس کو پایا تو اس کے ساتھ کسی معاملے کی طرف اشارہ ہے تو ہو سکتا ہے کسی صاحب منصب شخص عہددار شخص کے ساتھ ہمارے رئیس بھئی کا کوئی واسطہ پڑے اور اس کا ایک اور بھی آپ غور کر لیجئے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عہددار کے ساتھ صاحب منصب شخص کے ساتھ ہم ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں ملاقات ہونا ہوتی ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شاید میرا واسطہ پڑ جائے تو اگر آپ نے خواب دیکھ لیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا سامنا جلد ہونے والا ہے اب وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے رئیس بھی اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے رئیس بھائی تو خود رئیس ہے ہیں رئیس بھائی چلیں جی آپ کے رئیس بھائیم نے خواب کی تعبیر بتانی کوشش کی اب دیکھتے ہیں کہ اس لائے میں ہم سے اپنا خواب کیا بیان کر رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک رستے پہ چلتا ہوں کچھ پیسے پڑے ہوئے ملتے ہیں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں تو پھر پیسے ملتے ہیں اس طرح میں کچھ پیسے اٹھا لیتا ہوں اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ پیسے میرے پاس نہیں ہوتے ہیں اچھا یہ چار ہیں شاید ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مل گئے خواب کے اندر اور جب وہ آنکھ کھلی تو وہ پیسے نہیں ہیں بڑا افسوس کی بات ہے اور اب کیا کیا جائے تعبیر تو ان کی ظاہر ہو گئی کہ خواب میں پیسے دیکھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے پھر آگے چلے پھر پیسے اٹھا لیے اتنے پیسے اٹھائیں انہوں نے کہ بس اب ذہن یہ بن گیا کہ اٹھوں گا تو پیسے ملیں گے لیکن پیسے نہیں ملے لیکن یاد رکھئے بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اور جیسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں عموما کہ بظاہر خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوتی تو روپے پیسے کا دیکھنا اور بالخصوص اگر کوئی شخص سونا خواب کے اندر دیکھے گولڈ اور بڑی مقدار کے اندر اپنے پاس دیکھے تو اس کی تعبیر بہت بری ہے اچھا تو اس کو دیکھ کر نہ خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی امید لگانی چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما اب جاگتے ہوئے تو پیسہ مفید ہی ہے لیکن جبکہ نیت اچھی ہو اور حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہو وہ ساری معاملات اپنی جگہ پر لیکن خواب کے اندر پیسے کا دیکھنا سونے کا دیکھنا سونے کے دھیر کو دیکھنا بلکہ یہاں تک کتاب میں پڑھا تھا کہ جتنا زیادہ مقدار میں دیکھے گا اتنا ہی برا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں دعا کریں انشاءاللہ خیر ہوگی اور خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پیسہ خواب کے اندر سونا دیکھیں اور اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے اچھی نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ یہ تو شاید لوگ کے لیے کہ بھائی پیسے ملیں گے لیکن اس کو کیا پتا کس کی تعبیر یہ نکلے گی کہ جو پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں اب شاید نقصان ہوگا کچھ یہ کہ اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے تو بھارہ لیے کہ اگر آپ کے خواب میں پیسے پیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یا سونا سونا نظر آ رہا ہے چاندی چاندی نظر آ رہی ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے ایک ایسے میں شامل کرتے ہیں میں نے خواب میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے اور چمچم مٹھائی دیکھئے مٹھائی کے ڈبے اگر تو یہ واقعی مٹھائی وغیرہ کے شوقین ہیں خاص طور پر چمچم کھانے ہی کے شوقین ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے ہو سکتے خیالات کے اندر چمچم بستا ہو وہی خواب کے اندر نظر آ گیا اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ویسے میٹھی چیز کا دیکھنا یہ مبارک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کوئی میٹھا دیکھنا میٹھی چیز کا دیکھنا تو مبارک خواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا جی ان کو تو چمچم پسند ہے مٹھائی کھائیں لیکن زیادہ بھی نہ کھائیں ہمارے تو پیٹکا کفل مدینہ ٹھیک ہے نا تو جو امیر سنت فرما رہا ہے ان مدنی پھولوں پر چلنے کوشش کریں ایک سب چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں نعمتیں رکھی ہوتی ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ نہیں کھا سکتے ہر چیز کی زیادتی نقصان کا باعث بن جائے گی تو پیٹکا کفل مدینہ کی طرف بھی توجہ رکھیں اور جو کچھ بھی کھا رہے ہیں تو یہ کہ میٹھی چیز ہے اگر اس پر فاتحہ ہو جائے ٹھیک ہے فاتحہ ہو جائے یا کوئی بھی چیز آپ اپنے گھر میں پکا رہے ہیں تو اس پر فاتحہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کھائیں گے تو پھر اچھے اچھے خواب بھی نظر آئیں گے اس کی برکتے بھی آپ کو دنیا میں بھی نظر ہوں گی تو مزید دیکھتے ہیں کہ اس لائے میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں میں ذلسکار علی بات کرنا ہوں جی شادیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میں جا رہا ہوں چند دوستوں کے ساتھ آدمی کے ساتھ تو راستے میں مجھے کچھ پانی ملا جو پانی تھوڑا تھا سوکھا ہوا جیسے کوئی نہر ہو یا دریہ ہو اس کے ایک سیڑ میں مچھلی کا ڈھیر لگا ہوا تھا جی پھر پانی کی طرف آگئے ہیں طلاب ہے سوکھا ہوا ہے نہر ہے سوکھی بھی ہے مچھلی کا ڈھیر لگا ہوا ہے یعنی طلاب دیکھا ہے سوکھا ہوا ماشاءاللہ ان کا خواب بڑا اچھا ہے اچھا اور اللہ تبارک و تعالی بیان سننے میں سے کہ پانی نہیں ہے اس کے اندر تو اللہ تعالی انہیں بڑی آسانی سے مال عطا فرمائے گا اب دنیا بھی مال ملنے کی نوید ہے تو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی تو اب نعمت کے ملنے پر جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے اور سب سے جو ایک شکر ادا کرنے کی بہترین صورت ہے وہ یہ ہے وہ جامعہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائے اسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا جائے اگر آپ آلیڈی صاحب مال ہیں مزید آپ کو ملتا ہے اگر زکاة لازم ہوتی ہے تو وہ ادا کریں نفلی صدقات کریں رائے خدا عزوزل میں خرچ کریں یہ غور کریں کہ کہیں میرا مال کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ ہو غلط کام میں خرچ نہ ہو رشتہ داروں کی مدد میں خرچ ہو ایسی ایسی اچھی اچھی نیتیں کریں انشاءاللہ عزوزل آپ کو اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے گا اور آپ کو تو مدنی قافلے میں ضرور سفر کر لینا چاہیے یہ اتنا اچھا خواب بیان ہوا ہے ماشاءاللہ اور ایک ایسی شئے ہے جس کی ہر شخص کو تمنا رہتی ہے تو اگر وہ پوری ہونے جا رہی ہو تو شکرانے میں قافلہ تو بنتا ہے کافلہ بنتا ہے دعوت اسلامی کے اتنے سارے کام ہیں تو وہ آپ لوگ کے مالی تاغون سے ہی چل رہے ہیں تو جن کا خواب ہم نے بیان کیا اس کی تعبیر تو بھائی وہ کچھ شفقت اوٹ کریں اور جو چندہ بوکس وغیرہ اس میں کچھ نہ ہو کچھ اپنا حصہ ملائیں یہ تمام اسلامی بھائی اگر ایک روپیہ ہے آدھر روپیہ دے دیں آپ اللہ عزیل کی راہ میں دینے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے زیادہ مال سے زیادہ مال سے یہ کہ زیادہ مال یہ کام نہیں ہے لیکن یہ کہ دل بڑھا ہے نا اللہ عزیل کی راہ میں فراغ دلی کے ساتھ خرج کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ عزیل و جل یہ عمل بخشش کا ذریعہ بنے گا اب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ پانی وغیرہ تھا مچھلی بھی انہوں نے تذکیرہ کیا تھا دونوں کا ملا کر میں نے ارسکی دونوں کا ملا کر دونوں جو انہوں نے پوری بات یوں تھی کہ انہوں نے نہر وغیرہ دیکھی جس میں پانی نہیں تھا اور مچھلی کا وہ ڈھیر دیکھا تو جو مجموعی خواب تھا اس کی تعبیر میں نے ارسکی چلیں جی ہم ایک ایسے میں شامل کرتے ہیں خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی مدنی ملنے کی دیکھیں تو عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے اگر واقعی ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں امید ہے ولادت کی تو ایک تو اس کی اچھی نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بیٹا عطا فرمائے گا اچھی خبر ہے اور اگر نہیں ہے تو ویسے خواہش ہوتی ہے عمومن لوگوں کو بیٹے کی ولاد نرینہ کی تو اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی ولاد نرینہ عطا فرمائے ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن جب بھی اولاد کی دعا کریں تو ساتھ میں آفیت والی نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے تاکہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ثابت اسی طرح ایک اور اسلام بھائی ہیں وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جلوہ بیٹے اور بیٹی ہوئی ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ بھی وہی اسی سے ملتا جلتا ہے اولاد کا دیکھنا اگر واقعی ولادت کا سلسلہ ہے تو یہ نوید ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو وہ خیالات بھی ہوتے ہیں کہ بندہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی وہی چیز اس کو خواب میں بھی دکھا دیتا ہے ان سے بھی وہی گزارش ہے کہ دعا کریں آفیت اور نیک اولاد کی دعا کریں جی دیکھیں اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں جی سنائیے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فیض رسول الطاری سنیور سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں پانی دیکھا ہے اور یہ خواب میں خصوبہ کے واقعے دیکھتا ہوں کبھی پانی سلاب کا ہوتا ہے کبھی پانی بارش کا ہوتا ہے کبھی پانی دریا کا ہوتا ہے برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں اسلام علیکم بھے پھر پانی کی طرف آگئے ہیں تحجد کا بیان کی انہوں نے وقت بھی کچھ انہوں نے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے بارال اب دو تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اچھا یہ بیان نہیں کیا کہ ایک ہی خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں یا پھر وقتاً فوقتاً کبھی یہ نظر آتا ہے کبھی وہ نظر آتا ہے تو دیکھیں تینوں الگ الگ چیزیں ہیں بارش کا پانی خواب کے اندر دیکھنا یہ بڑا ہی مبارک ہے علم سے اس کی تعبیر ہے مال سے منفیت سے رزق میں اگر تنگی ہو تو اللہ تبارک وطالعہ وہ سعطہ فرمائے گا دریا کا پانی دیکھنا بادشاہ سے واسطہ پڑھنے کی صاحب منصب کسی عہدے دار سے واسطہ پڑھنے کی جو ہے وہ علامت ہوتا ہے ویسی اگر پانی دیکھا جوہر میں دیکھا گھر میں دیکھا تو اگر اچھا ہے صاف ہے پانی تو اچھی اس کی تعبیر ہے اور اگر گدلہ ہے میلہ ہے یا گندہ پانی ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی تو جن دنوں میں آپ نے دیکھا تو اس کے اعتبار سے آپ غور کر لیجئے اور جن خوابوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو رب عزو جل کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما انشاءاللہ عز و جل آپ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے اچھا یہ کہ خواب میں گوشت کا دیکھنا اس کی علامت کیا ہے دیکھیں گوشت میں بڑی تفصیل ہوتی ہے کس چیز کا گوشت دیکھا تو یہ بیان کرنا چاہیے ویسے عرص کر دیتا ہوں کہ اگر کسی حلال شئے کا دیکھا تو بہرحال وہ اچھا ہے اور اگر کسی حرام شئے کا گوشت دیکھا تو وہ اچھا نہیں پھر جانوروں کے پرندوں کے ہم نے بیان بھی کیا کچھ کے تو وہ اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں تو اگر تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے آئندہ جب بھی کوئی میسیج کریں یا کال کریں تو خاص طور پر گوشت کے بارے میں کس شئے کا گوشت دیکھا وہ ضرور بیان کیا کریں مزید آپ کے خواب ہم اپنے سلطنے میں شامل کرتے ہیں سنائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی محمد اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ میں اتقال کر چکا ہوں اور مجھے میرے عباب قبر میں اتار کے چلے گئے ہیں جی علی محمد تنبیح ہے مسلمان کے لئے آخرت کی فکر دلانے والا یہ خواب ہے کہ واقعے میں بھی ایک دن ایسا ہونے جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو صبح کا اب یقیناً بیدار ہو گئے جب آپ ہمیں کال بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے اور یقیناً ایک دن ہونا ہے تو مجھے یہ غور کرنا ہے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے اس طرح کے خواب کو اپنی زندگی کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایئے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیئے باب المدینہ سے آپ نے کال کیے فیدانے مدینہ میں ہر جمرات کو اجتماع ہوتا ہے شرکت کیجئے مدنی تربیتگاہ پر آ جائیے قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل بڑی آسانی کے ساتھ ہم قبر کی آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے مدنی چینل پر آپ نے کال کیے یہ بھی اپنی نیتوں میں شامل کیجئے کہ اگر میں دیکھوں گا تو صرف مدنی چینل دیکھوں گا بیگر گناہوں بارے چینلز میں گناہوں بارے پروگرام سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا تو اپنے اس خواب کو اپنی زندگی کے لیے ایک پوزیٹیو وے پر اپنے آپ کو ڈالنے کے طور پر اس کو لیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو بڑی پیاری ایک نصیت ہے نا ایک شعر ہے زندگی نام رکھ دیا کس نے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا تو دیکھتے ہیں کہ اسلام بہم سے کیا خواب مزید ڈسکس کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے قبر انور کی زیارت کیا ہے اس کی تعبیر بتا دی قبر انور کی زیارت کرنا یہ مبارک ہے بڑا ہی باعث برکت ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی بجا لائے اور اب سنتوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیجئے کتنا پیارا خواب نظر آیا ہے اور اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما بہرال بڑا ہی مبارک خواب ہے اللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں ادا فرما ماشاءاللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرمائیں آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کس سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے تو جل دیل دیم آپ اپنے خوابوں کی کالزوں ہیں آپ کے سلسلے اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلائی میں ہم سے کیا معلوم کر رہا ہے جی سنائیے خلیل وآلہ وسلم تاریخ مرات کر رہا ہوں بھی نہیں یہ آپ سے بھائی جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں اور اچانک چلتا رہا ہوں گلیوں میں جب سب سے گمت سامنے دیکھنے لگتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے جی پھر مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ مدینہ کی گلیوں میں گھومنا تو بڑا ہی مبارک ہے لیکن گمت خضرہ کے پہنچ قریب پہنچ کر گمت کی زیارت نہ ہونا غور کیجئے کہیں سنتوں سے دوری کا معاملہ تو نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری کا معاملہ تو نہیں اگر ایسا ہے تو حمد کیجئے کوشش کیجئے تاکہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب نصیب ہو ماشاءاللہ مزید کال خواب آتی ہے کہ میں اڑتا ہوں تکر میں مثل سل پانچ سال سے میں جو خواب آ رہی ہے میں اس کے بھرے میں جانا چاہوں گا پانچ سال سے اڑھائیں ہیں اڑھنے کی کیفیت بیان کرنی چاہیے جب بھی اڑھنے کا خواب بیان کریں کیفیت بھی بیان کریں البتہ ویسے متلقنہ آپ نے آپ کو اڑھتے دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے غور کر لیجئے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں سفر بکسرت ہو تو اب یہ ہے کہ ہم جتنی کالس شامل کر سکے آپ کے سامنے ہی ہے یہ کہ مدنی گلدستہ بھی دکھایا ہے ایسے میں اس کے ذریعے بھی جو ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانے ہی کوشش کی گئی اب یہ ہے کہ سلحے کا وقت بھی ہمارے اختتام ہو رہا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہم جس کی غلامی میں واقع نظر آئے ہم جس کی غلامی میں واقع نظر آئے اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تفرمائے اور جس طرح مرشد کریم چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی تو حفیقتہ فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ